حضرت سائی میرہ بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تین روزہ عرص پاک کا آج تیسرا اور آخری روز ہے جس دوران لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندو نے یہاں پر حاضری دیتے ہوئے اپنی عقیدت کے پھول نچاور کیے تصویروں میں میرے ساتھ گزر رہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس عرص کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ تک ریپورٹ مہنچائی بتاتے چلیں کہ پہلے روز ختمات و معظمات پڑے گئے دوسرے روز یہاں پر ایک پروگرام تھا مسابقہ تھا بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے سینئر سپریڈنٹر پولیس پونچ کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے اور عہدے داران یہاں پر پہنچے تھے اور تیسرا اور آخری روز جو ہے وہ آج ہے اور آج کی تعداد آج کی اس دن میں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند جو ہے یہاں پر مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور اپنی عقیدت کے پھول نشاور کر رہے ہیں اور نہائی تھی تزگو ایت شام کے ساتھ یہ تین روزہ اسے پاک جو ہے آخر پر آج دعایا گلمات پر جو ہے اقتدام پذیر ہوا اگرچہ ایک بجے کے قریب یہاں پر دعا کی گئی اس کے باوجود بھی شام تک لگاتار لوگ جو ہے سینکو کی تعداد میں یہاں پر آتے رہے اور حاضری دیتے رہے انتظامیہ کے مطابق یہاں پر لاکھوں لوگوں نے ان تین روز میں یہ حاضری دی ہے وہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں انتظامیہ پون جن میں پولیس ایڈمنسٹریشن بھی ہے ٹرافک انتظامیہ بھی ہے ان کی جانب سے بھی یہاں پر انتظامات کیے گئے تھے وہیں یہاں کی جو ٹرسٹ کی منیجمنٹ ہے اس کی جانب سے بھی کافی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے تھے جن میں رہنے کا انتظام بھی تھا اور کھانے کا انتظام بھی تھا تبرک کا تقسیم کرنا بھی تھا اور باقی تمام انتظامات انتظامیہ کی ٹرسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہاں پر جو ظاہرین آ رہے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو سالانہ چالیس ماہ عرصے پاک حضرت سائی میرہ بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تین روز کا پانچ اختدام پذیر ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں عقیدن منلو نے یہاں مزار پر اس زیارت پر حاضری دیتے ہوئے اپنی عقیدت کے پھول لچاور کیے اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو مزار ہے یہ سرحد کے بالکل ساتھ ہے فرنس کے تھوڑی سی دوری پر ہے اور سالوں سے برسوں سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں اور چالیس برس سے یہاں پر عرصے پاک جو ہے وہ منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور آج بھی تیسرے روز ہزاروں کی تعداد میں اور کل ملا کر تین روز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے یہاں پر حاضری دے کر اپنی عقیدت کے پھول لچاور کیے ہیں دیکھتے رہے پونس ٹائنس پونس ٹائنس کے لیے وسیم حیدری شکر ہے خدا کا کہ آج یہ جو تین روزہ عرصے مبارک تھا حضرت سائی بابا امیر بخش رحمت اللہ علیہ کا بہت اچھے طریقے سے پیسفلی آخری دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کی ہر سال کی طرح تمام طرح کے اور تمام علاقوں سے تمام مذہب کے لوگوں نے یہاں پہ جوگ در جوگ آکے حصہ لیا اور یہاں پہ دعائیں کی خاص کر علماء اکرام جو آج پورے دن یہاں پہ تکاریرز ہوئی اور لاسٹ میں جو دعا ہوئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کو قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر سال بہتر سے بہتر انتظامات کریں جیسے آپ نے دیکھا ہم نے رسٹ کی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ ہر سال سے اس سال زیادہ بہتر انتظامات ہوں اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور ہماری کوشش ہے کہ جہاں کہیں کتائی رہ جائے کوئی کمی رہ جائے تو اس کو آنے والے سال دور کیا جائے یہاں پہ آنے والے لوگوں کی صحیح طریقے سے ان کی خدمت کی جائے ان کے لیے سوہلیات محیصر کی جائیں میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خاص کر بی سی پونچ یاسین چودری صاحب ایس ایس پی پونچ یوگل مناز صاحب اور تمام ایڈمنسٹیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے شانہ بشانہ رہ کے بلکہ ہم سے آگے نکل کے تمام دیترین انتظامات کیے تھے جس کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہو سکا اور پیس فلی سارا ہوا اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں جتنے لوگ آئے خاص کر عام عوام جو آئی ان خاص کر میڈیا کے دوست جو آئے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور اچھے طریقے سے اس کو کورج دی آنے والے سال میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں پھر موقع دے پھر اگٹھے ہو کہ ہم اسی طرح آئیں اور جوگ پر جوگ دبارہ ہم اگٹھے ہیں موسیقی